السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں دو اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنی ہے اگرچہ یہ دونوں باتیں حیاء اور شرم سے تعلق رکھتی ہیں لیکن چونکہ جہالت بددینی لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی اس لئے ان حیاء اور شرم والی باتوں کو بھی بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ کیا پہلی رات میں شادی کے بعد جس کو سہادرات بولتے ہیں اس میں شوہر بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے یا نہیں یعنی اگر شوہر اپنی بیوی سے پہلی رات میں ہم بستری نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی نے پہلی رات میں ہم بستری نہ کی ہو تو اگلے دن جو کھانا ولیمہ کے نام پر کھلائیں گے جو دعوت کی ہوئی ہے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ولیمہ کے نام پر جن کی زیافت کی جائے گی وہ ولیمہ مانا جائے گا یا نہیں یہ دو باتیں ہو گئیں دونوں ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کے لیے پہلی رات میں ہم بستری کرنا ضروری ہے اگر نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں یاد رکھیں شوہر بیوی کے لیے پہلی رات میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں ہے اگر شوہر بیوی سہاد رات میں ہم بستری نہ کریں چاہے بغیر کسی مجبوری کے ہی صحیح ہو یا کسی مجبوری سے ہو مجبوری کیا ہو سکتی ہے مجبوری یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بیمار ہے تو ایسے وقت میں شوہر کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے بیوی شوہر کی مجبوری سمجھے اگر شوہر بیمار ہے اور اگر بیوی بیمار ہے تو پھر مرد بیوی کی مجبوری کو سمجھے اور اس کو بیماری میں ایک دوسری مصیبت اور پریشانی سے نہ گزارے ایسی مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کے پیریڈ چل رہے ہیں بیوی کے تو پیریڈ میں بھی چاہے وہ نورمل رات نورمل دن ہوں شادی کے آپ کو کئی سال ہو گئے ہوں یا سہاد رات ہو پیریڈ میں بیوی سے ہمبستری کرنا مسابحت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے حرام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ مضمون بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَن فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پیریڈ اور حیض کے بارے میں معلوم کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے حیض اور پیریڈ یہ گندگی ہیں اور اس گندگی کے زمانے میں تم اپنی عورتوں سے دور رہو تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ اگر کوئی مجبوری ہے جب ہم بسری نہ کریں چاہے سواگ رات ہو چاہے کوئی نورمل رات یا نورمل دن ہو کوئی مجبوری نہ بھی ہو بغیر کسی مجبوری کے بھی شوہر بیوی سواگ رات میں ہم بسری نہ کریں تب بھی کوئی گناہ والی بات نہیں تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ پہلی رات میں ہم بسری کرنا ضروری تو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہلی رات میں سواگ رات میں ہم بسری نہ کی گئی ہو چاہے مجبوری سے چاہے بغیر کسی مجبوری کے تو اگلے دن جو ولیمہ لڑکے والوں کی جانب سے کیا جائے گا وہ ولیمہ صحیح ہوگا یا نہیں وہ ولیمہ مانا جائے گا یعنی یاد رکھیں بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے مرد یا عورت بیمار نہیں ہے پیریٹ بھی نہیں ہے تو ہم بستری کرنی چاہیے اور ہم بستری کے بعد شب زفاف شہاگرات گزرنے کے بعد ولیمہ کرنے چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور یا مجبوری ہے بھی اور ہم بستری نہیں ہوئی تو پھر بھی اگلے دن جو کھانا آپ ولیمہ کے نام پر کھلائیں گے وہ ولیمہ ہی مانا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کا کھانا نہ مانا جائے بلکہ آپ سنت ولیمہ کو زندہ کرنے والے مانے جائیں گے اور آپ کی ولیمہ کی سنت زندہ ہو جائے گی تو یہ دو بنیادی اور بیسک باتیں تھی اگرچہ ان کا تعلق حیاء اور شرم سے ہے لیکن جاننا بھی ضروری ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کسی مجبوری سے ہم بستری نہیں ہوئی پیریڈ ہی چل رہے تھے یا اور کسی وجہ سے شوہر بیوی میں ہم بستری نہیں ہوئی اب اگلے دن وہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہمارا یہ کھانا ولیمہ مانا جائے گا یا نہیں جی ہاں آپ کا یہ ولیمہ صحیح ہوگا اور سنت زندہ ہو جائے گی آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ